انٹرسٹیشیل سالیڈ سلیشن انٹرسٹیشیل پوزیشن کونسی ہوتی ہے جب دو سفیرز ملتے ہیں تو جو اس کے بیچ میں گیپ رہ جاتا ہے جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ جو گیپ ہے یہاں پہ اس کو ہم انٹرسٹیشیل وائیڈ بولتے ہیں گیپ بولتے ہیں ہول بولتے ہیں جب بھی آٹمز ملنے ہیں سفیرز ملنے ہیں تو یہ بیچ میں گیپ آ جانا ہے یہ وائیڈ کا سائز سمالر ہونا ہے دن دا آٹم اب ہوتا کیا ہے ایسی سالیڈ سلیشن جس میں ایمپیورٹی کے آٹم یا سلیوٹ کے آٹم اس کے وائیڈ میں آجیں جیسے یہ آٹم آگے ایک سالیوٹ کے اور یہ بیچ میں سالیوٹ کے آٹم آگے ایٹ انٹرسٹیشیل پوزیشن اس کی اگزامپل ہے تنگسٹن کاربائیڈ سیمبل یوز اس ڈبلیو سی تنگسٹن کاربائیڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہو ایسا یہ ہوتا ہے تو تنگسٹن اس میں سالیوٹ کا کام کرتا ہے یہ گرین کلر اور کاربن جو کہ یہاں بیچ میں آکے فٹ ہوگی ایٹ انٹرسٹیشیل پوزیشن تو جو ہمارے پاس ایسے سالیڈ بنیں گے جس میں ایک کے آٹم دوسرے کے انٹرسٹیشیل پوزیشن میں آکے فٹ ہو جائیں ان کو بلیں گے انٹرسٹیشیل سالیڈ سالیوشن سلیوٹ اور سالیوٹ دونوں سالیڈ ہیں یہ دھیان رکھنا سلیوٹ اور سالیوٹ دونوں سالیڈ ہیں صرف فرق کیا ہوا اب فرم سبسٹیشیل سالیڈ سالیوشن کی یہاں پہ دوسرے ایٹم انٹرسٹیشیل پوزیشن پہ آکے فٹ ہو گئے تو نام آ گیا انٹرسٹیشیل سالیڈ سالیوشن سالیڈ 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 سالیڈ